تو کافی سارے لوگ مجھ سے واتس اپ نمبر مانگ رہے ہیں تو واتس اپ نمبر میں دیتا ہوں بزنس کے لیے کہ کسی نے مجھ سے کچھ خریدنے ٹھیک ہے یا آن لائن ٹریننگ لے نہیں ہے تو اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آپ کا آج کہ وہ کیسے آپ مجھ سے ڈرائٹلی رفتہ کر سکتی ہیں لہذا پوری ویڈیو دیکھیں نہیں تو آپ کو سمجھے آج یہ بہت خاص سوال ہے جو آپ آپ کے سوال ہیں میں آپ کو ہی جواب دینے لگا ہوں آج سلام علیکم میں ہم یہ محمد فروہ کیا لگوں اور آپ دیکھیں فورین ون بزنس آرٹ آج کا ہمارا بودو ہے question answer یعنی کہ جو میرے چینل پر آ کر یا انسٹاگرام پر سوال کرتے ہیں آج میں ہم ان کے ان سب کے سوالوں کا جواب اس ویڈیو کے تھوڑ دوں گا لائن میں بھی دے سکتا ہے لائن میں لوگ کم آتے ہیں اگر میں کسی کا جواب دے بھی دوں تو وہ دوبارہ سن نہیں سکتا آپ کو لمبا پیریش چاہیے ان question کو تلاش کرنے میں اور سنتے میں تو لہٰذا جو لوگ دوست ہیں جو سبکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو اسے ایک request ہے کہ آپ اپنے پہلے سوال کو میرے چینل پر جائیں ذہن میں رکھیں اور ترطیب سے ویڈیو کو دیکھیں جو آپ اس سوال کے مطابق ہو وہ ویڈیو لازمی دے دیں تو میرا نہیں کیا کہ آپ کو کسی چیز کی کمی ہوگی مگر پھر بھی میں آج کچھ ایسے نیک question ہے جو ابھی جن کی ویڈیو بھی میں نے آپ لوڈ کی اور نہ بتایا وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو لہٰذا جو کمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو question اور answer سمجھ آسکیں تو سب سے پہلا جو question میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں تو ایک بھائی جن کا نام اثر یہ آپ ساتھ ان کا comments بھی دیکھ سکتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم بھائی کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے بھائی میرا سوال ہے کہ میں ڈشن ٹینہ بنانا چاہتا ہوں وہ کیا فائبر گلاس سے کس طرح بنے گا تو بھائی میں نے آپ کو جوابی دیا جیسے بھائی دور بنتا ہے نا دور یعنی یہ ہم دور لیتی ہیں تو پہلے ہمیں مادل چاہیے آپ ایک ڈشن ٹینہ لے ڈشن ٹینہ سے فائبر گلاس کی مول بنائیں اور مول سے پھر ڈشن ٹینہ نکال دیں وہ بڑھ جائے گا مگر اس کا ایک خیار رکھنا ہے ایک دو اس میں آپ نے میڈ استعمال کر دی یہ تین سو گرام یعنی پہلے لئے تو بیسے چلنی ہے کہ دو سو پچیس گرام وہ تین سو گرام کی کم کم چار تیہ لگانی پڑے گی جیل کوڈ کے ساتھ اور آخر میں بھی آپ نے جیل کوڈ ہی لگانا ہے جب یہ چیز خوش ہو جائے گی تو یہ سادہ سا ترکہ ہے میں نے کہا تھا جیسے ڈھول بناتے ہیں نا ویسے آپ نے مول بنائیں گے ویسے ہی آپ نے پیسن کال لے نا تو یہ ہو گیا آپ کے سوافر جوا سب ہی کام کا ایک ہی طریقہ ہے مارڈر شاید ہی جس چیز بنا رہی گا آپ نے اس میں مول بنائیں مول سے پیس بنتے جائے گی تو خاص کار اس میں جو میں نے میہٹ آپ کو بتا رہی ہے وہ اس مال کریں اور ریزن اس میں ہائی کلاس کا لگا ہے یعنی کہ ایک گریڈ پاکسی گریڈر لگنا ہے کیونکہ جس کے ساتھ اس کی مضبوطی بڑھ جائے گی اور یہ آسانی سے ٹٹے گیا نہیں اس میں لچک بھی آئے جائے گی اور یہ ٹائٹ بھی ہوگا تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں تو نیکسٹ کویسٹن ہے آسان نکویر صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کو ایک مشہورہ دیا تھا یا آپ سے پوچھا تھا کیا اس طرح کام ہو جائے گا وہ کہہ رہے ہیں سر یو آر گریڈ بڑھ لاشٹ ویڈیو پہ میں نے جو کمنٹس کیا کیا آپ ایگری ہیں اس سے کہ مولڈ کے لیے آئرن کا چوات کو اس مولڈ سے ڈیوز کیا جائے بھائی پہلی بات آئرن کی مولڈ نہیں بنے گی ٹھیک ہے نا آپ نے فائبر گلاس کا کام کرنا ہے ہاں مارڈل کے طور پر آپ آئرن کی چوات لیں اس سے مولڈ بنائیں اور مولڈ سے پھر آپ فائبر گلاس کے چوات نکال سکتے ہیں یہ سادہ سی بات ہے مولڈ نہیں آپ کی استعمال ہوگی وہ لہر چگار کی آگے سوال آیا ہے خیصل فرخت بھائی اس کام میں کتنا فائدہ ہے فٹ کے حساب سے بتا دیں بھائی دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو انڈرگرونڈ یعنی کہ پشیدہ رکھنا پڑتا ہے اگر میں آپ کو بتا ہوں گے تو کیا ہوگا وہ سب لوگوں کو پتہ چاہے جائے گا کہ اس میں پرافٹ کتنا ہے کیا نہیں تو اس لئے یہ ہم باتیں شیئر نہیں کرتے ہمیں سب ہر چیز کا پتہ ہے تو یہ بھی اللہ پر یقین رکھیں کہ آپ جو بھی کام کرے گی آپ کو پرافٹ ملے گا دنیا کو کوئی بھی کام کرلیں فائبر گلاس کا کرلیں سٹیل کا کرلیں آلمونیوم کا کرلیں لکڑ کا کرلیں کوئی بھی کرے گا آپ کو فائدہ ملے گا تو یہ سوال ایسا آپ نے کیا ہے جس کا جواب بلکل کوئی بھی نہیں دے گا پرافٹ ہر کام میں اگر نہیں ہوگا تو سسٹم نہیں چلے گا آپ کام ہی نہیں کرے گا آپ کریں انشاءاللہ اللہ کو بہترین روزی دے گا باقی یہ آپ کی میند ہے آپ کی لگن ہے کہ آپ کتنا آگے بڑھتی ہیں تو نیکسٹ کوئیسٹن یعنی سوال اے ایم پزل کا تھا بھائی وہ کہہ رہے اسلام علیکم استاد جی سر کیا ہے فائد پیڈ اور ایک انچ بڑا ہونے پر کاٹا جا سکتا ہے بھائی آپ جتنا مرضی کاٹیں دو انچ کاٹیں چار انچ کاٹیں پانچ انچ کاٹیں اس کی کوئی بھی علم نہیں یہ کٹ جائے گا وہی بلیڈ استعمال ہونا جو آئرن کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ لوہے کو کاٹنا چاہتا ہے مگر بریگ والا بریگ ڈسک والا جس سے فنشنگ آتی ہے وہ بلیڈ استعمال کریں گرہنڈ کے ساتھ کاٹیں کوئی مسئلہ نہیں تو آگے والا پویسٹن ہے ایم ڈی سجاور اے سجاور اسلام یہ بنگلہ دیسے ہیں بھائی وہ کہہ رہے اسلام علیکم فائبر گلاس کی کیمیکل ٹینک کیسے بنتی ہے بھائی بیسے بنتی ہیں جیسے آپ نے کوئی مادل بنایا مادل سے آپ مادل بنائیں گے مادل سے پھر فائبر گلاس کی ٹینکی بن جائے گی تو آپ بنگلہ دیسے ہیں تو بنگلہ دیسے کافی جو ہے نا وہ میرے جانے والے ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں انہوں نے مجھے کام کر کے ٹیکٹیکل کر کے مجھ سے مشورہ بھی کیا جو ان کے تھوڑے بہتے فالس تھے وہ بھی میرے دور کر دیں گے تو آپ بھائی پہلے مادل لیں پھر اس سے مادل بنائیں مادل بنائیں گے تو مادل سے آکا وارڈر تینگو یا کیمیکل تینگو کوئی بھی وہ بہتے ہیں ایک بہت ہی اچھا سوال ہے نبیر حسین کی طرف سے وہ کہہ رہے گا بھائی رپیر کرنی ہے شیٹ سائل بارہ ضربے سولہ کی ورن سائل پہ پھٹ گئی ہے تو اسے میں دو حصوں میں ہو جائے گی یا اس کے اوپر کینگل اور ہارڈر کتنا لگے گا بھائی یہ تو سوال آپ کا سمجھ گیا ہے مگر میں نے پھر بھی سمجھا ہے بھائی آپ کی شیر خراب ہو گئی ہے تو اس کا کیا علاقہ کہ آپ اس کی جو الٹی سائیڈ ہے جو برابر ہی خراب ہے اس سائیڈ پر میٹ رکھیں میٹ کے اوپر ریزن لگا دیں اسے خوشک ہو جائے گی جب وہ خوشک ہو جائے گی تو پھر اس کی جو سیڈی سائیڈ ہے ملائم سائیڈ ہے ادھر سے آپ صرف ریزن ریزن لیں اور لگائیں اور آگے آپ کا دوسرا کوئیشن ہے اس میں کہ اس پر ریزن کتنے لگے گا بھائی ساٹھ سے ستر گرام سکوار شوٹ کے حساب سے آپ کا ریزن لگے گا باقی آپ کا مکنشن کر لیں کتنی آپ کی شیٹ ہے ساٹھ گرام ساٹھ سے ستر گرام لگے گا اگر آپ سے سنگل لیئر اوپر سے کرنا ہے تو ساٹھ گرام ستر گرام بہت کافی ہے بلکہ کوشک کریں کہ آپ نہیں ہوئے تو وہ زیادہ لے کر آئے ایک کلو جو آئیڈیا بنے اس سے ایک کلو زیادہ ریزن لے کر آئے تاکہ آپ کو ٹینشن ہو کہاں کے دور آئے تو آگے ایک کوئیسٹن ہے پھر پھر ڈش انٹینہ کا تو یہ ارزاد بھائی ہے تو ان کا کوئیسٹن ہے کہ سر میرا فائیبر ڈش انٹینہ ٹوٹ گیا ہے تو اسے ریزن سے رپیئر کر سکتا ہوں جی بھائی آپ کو چاہیے اس کے لئے میٹ دو سو پچیس گرام لینے ہیں میٹ آپ نے چاپڑ میٹ ٹھیک ہے اور جیل گول لینا ہے اور ریزن لینا ہے ٹھیک ہے اور ان میں کوارڈ مکس کر کے اور آپ کو جتنا جی تھوڑا تھوڑا ریزن لیں ڈال لیں تو اس میں تھوڑا سا ہڈن لگائیں پھر میل لگا دیں پھر اس کے بعد آپ نے اوپر جو رہ گیا آپ کے پاس جیل پوٹ وہ جیل پوٹ آپ نے اوپر لگانا ہے اچھی طرح لگانا ہے اور بعد میں اسے فل جب کشک ہو جائے گا تو آپ نے ریگمر لگانا ہے ایک سو بیس نمبر گا اس کے بعد آپ نے پانی مزا ریگمر لگانا ہے چاہ سو والا تو وہ فنشنگ آ جائے گی اور بیگ پر بھی اگر ٹوٹا تو وہاں بھی آپ نے جیل پوٹ لگانا ہے یہ طریقہ تار اور آپ کا ڈیشن دینا بالکل صحیح ہو جائے گا ایک اور قویسٹن ہے اے ایم پرزر انہوں نے سوال کیا سار کیا سیمپل کیا اس میں پولیسٹر ریزن استعمال کر سکتی ہیں بھائی مول میں نہیں کر سکتی اگر آپ چوکاٹ بنا رہے تو اس میں آپ کو پولیسٹر ریزن استعمال کر سکتی ہیں مگر وہ رزرٹ نہیں آئے گا مگر آپ استعمال کر سکتی ہیں آپ کا خاص سوال کہ آپ مجھ سے وارس اپ نمبر مانگ گئے ہیں تو وارس اپ نمبر میں ان کو دیتا ہوں جن سے میں نے بزنس ڈیل کرتی ہے یعنی کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہے تو وارس اپ کا نمبر میں کب دیتا ہوں جب آپ انسٹاگرام پر آئیں گے تو آپ یہ نوٹ کر لیں فور ان بر بزنس آپ کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی بات ہو جائے گی تو پھر آپ کو میں انسٹاگرام پر مل جاؤں گا وہاں آپ اس سے بات چیت کریں تو انشاءاللہ اگر آپ کی ڈیل ہو جائے گی تو میں آپ کو وارس اپ نمبر بھی دیتا ہوں گا تو آپ مجھے جانتے ہیں نیکس وڈیو تک اللہ حافظ